السلام علیکم ایوری وان ایڈوکیشن ٹوگیادر میں خوش آمدید امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے ہم نے فرسٹر فیزیکس چپٹر 3 موشن کا نومیریکل ان موشن کے جو نومیریکل سے پاس 40 ایرس کے اس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اب آج 1984 تک کے تو ہم نے سالف کر لیے تھے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا نومیریکل ہے ہمارے پاس اس کے بعد 1985 میں نومیریکل آیا تھا اس میں کہا جا رہا ہے two bodies a and b are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley so that the both bodies hang vertically if the mass of body a is 5.8 kg find the mass of body b which moves down with an acceleration of 4 meter per second یہ جو نومیریکل ہے ہمارے پاس یہ tension related ہے اس میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دو bodies ہیں a اور b ایک کا نام ہم نے رکھ دیا a دوسری کا نام ہم نے رکھ دیا b دونوں attach ہیں کس سے ends of the string مطلب ایک string یہ ایک رسی ہے ایک ڈوری اس کے دو ends ہوتے ہیں نا ہر روپ کے دو ends ہوتے ہیں ایک end پہ body a رکھ دی ایک end پہ body b رکھ دی دونوں کو attach کر دیا لیکن which passes over a frictionless pulley لیکن جو وہ string ہے وہ ایک frictionless pulley سے پاس ہو رہا ہے اس طریقے سے یہ پولی hang ہوا ہے اس سے یہ string پاس ہو رہا ہے so that the both bodies hang vertically ابھی اس طریقے سے پاس ہو رہا ہے ہم نے tension کے دو cases پڑھے تھے ایک میں تو ایک case میں تھا کہ اسی طریقے سے دونوں bodies vertically hang ہو جاتی ہیں جبکہ ایک میں کہا گیا کہ ایک body horizontal surface پہ لائے ہوتی جبکہ ایک hang ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اس یہ بات اس بات کو explain کر رہا ہے so that the both bodies hang vertically یہ اس بات کو determine کر رہا ہے کہ یہ جو tension کا جو case ہے یہ case 1 ہے if the mass of body a is 5.8 kg اگر body a کا mass جو ہے وہ 5.8 kg ہے suppose کر لیجئے یہ body ہے اس کا mass ہے 5.8 kg find the mass of body b ابھی جو body b ہے اس کا mass find کیجئے which moves down with an acceleration of 4 meter per second square اور جو move کر رہی ہے اس سے 4 meter per second square کی acceleration سے move کر رہی ہے data بنا لیا m میں نے ابھی یہاں پہ 1 اور 2 نہیں لکھا ہے ابھی میں بتاتا ہوں اس کو explain کرتا ہوں m equals 5.8 kg tension کے topic میں اکثر بچھے غلطی کرتے ہیں کہ جو body a dv ہوتی ہے اس کو کر دیتے ہیں m1 اور جو body b dv ہوتی ہے اس کو کر دیتے ہیں m2 یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اور board والے بھی گھوما کے دیتے ہیں انہوں نے اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو نیچے کی طرف جا رہی ہوگی جس کی movement نیچے کی طرف ہوگی downward ہوگی اس کو لیتے ہیں m1 تو اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے find the mass of body b which moves down with an acceleration of 4 meter per second square مطلب body b نیچے کی طرف جا رہی ہے تو اس کے mass کو m1 لیں گے نہ کہ body a کے mass کو m1 لیں جائے گا تو آگے دیکھتے ہیں m2 مطلب body a اوپر کی طرف جا رہی ہے جو اوپر والی اوپر کی طرف جا رہی ہو تو body اس کو ہم m2 سے denote کرتے ہیں m2 equals 5.8 kg acceleration given تھا 4 meter per second square جبکہ m1 جو ہے وہ body b ہے body b کا mass find کرنا ہے نیچے کی طرف جا رہی ہے تو وہ m1 ہے اور اس کو find کرنا ہے solution according to given condition given condition کے علاقے جو condition ہمیں دیو ہے اس کے مطابق acceleration equals m1 minus m2 m1 plus m2 g یہاں پہ acceleration کا tension tension کا case بن جو ہے اس کی acceleration کا formula یہ تھا جیسے کہ ہم discuss کر چکے ہیں بک میں ہے ہماری یہ topic acceleration given ہے 4 meter per second square gravity 9.8 اسی طرح سے ساری values ہم نے put کر دیں 9.8 جو ادھر gravity کی value ہے وہ اس کے ساتھ multiply ہو رہی ہے یہ equals 2 کہ ادھر آ کے divide ہو جائے گی 4 سے divide ہو گئی answer آ ہے 0.408 اور یہ جو m1 plus 5 5.8 ہے یہ ادھر divide ہو رہے ہیں تو یہ equals 2 کے ادھر جا کے multiply ہو جائے گا جیسا کہ یہ value آئی ہے اس کے ساتھ یہ multiply ہو جائے گا یہ نیچے سے اٹھ کے equals 2 کے ادھر آ گیا 0.408 multiply m1 plus 5.8 equals m1 minus 5.8 basic as it is چھوڑ دیا ہم نے multiply کر دیا سب سے پہلے 0.408 کو اس سے multiply کریں گے answer آ گیا 0.408 m1 پھر اس کے بعد اس سے multiply کریں گے plus اور یہاں پہ جو plus ہے plus plus 0.408 multiply 5.8 2.367 پھر وہ یہ بات equals to as it is اور یہ والی value بھی as it is اب ہم نے variable والی مطلب جائے یہاں پہ variable m1 دیا ہے اس کی والی values ایک طرف کر لینی ہے اور جو constant values ہیں وہ ایک طرف کر لینی ہے یہ constant values میں نے ایک طرف کر لینی 2.367 plus 5.8 equals m1 minus 0.408 m1 اور equals coefficient والی values بھی ایک طرف کر لینی ہے اس کو simply solve کر دیا اس کو جب ہم نے plus کیا تو answer آ 8.167 equals to اور جب m1 میں سے 0.408 m1 minus تو یہ answer ہے اب یہ minus کیسے ہوا یہاں پہ جب کچھ نہیں ہوتا تو 1 ہوتا ہے m1 adjectives اتر گیا m1 دونوں طرف common adjectives آ گیا اب minus کیسے کرنا 1 minus 0.408 تو answer آیا 0.592 اور m1 جو دونوں طرف common تھا وہ as it is آ گیا اب یہ اس طرف multiplier equals آیا ہے آیا ہے 10 گرام کی ایک بال ہے وہ موف کر رہی ہے کتنی سپیڈ سے 100 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے موف کر رہی ہے اور جب وہ موف کر دیتی تو اس کے راستے میں ایک ہرڈل آگئی مطلب ایک اور بال آگئی جس کا ماس تھا 30 گرام اور وہ ریس میں تھی ابھی اس سے جا کر کولائٹ کیا اس نے اور یہ واپس باؤنس بیک ہو گئی 100 کی سپیڈ سے آ کر اس نے کولائٹ کیا اور 50 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے یہ باؤنس بیک ہو گئی اب بتائیے کہ جو 30 گرام کی بول ہے جو ریس میں تھی جس سے آ کر یہ فرس بان ٹکرائی تھی اس کی ویلوسٹی کیا ہوگی کولائٹ کرنے کے بعد زائر سی بات ہے اب ایک بول ریس میں دوسری آکے اس سے ٹکرائے گی تو اس کی ویلوسٹی بھی چینج ہوگی نہ یہ بھی موف کرنا شروع ہو جائے گی تو اب یہی کیلکولیٹ کرنا ہے آئیے دیکھتے ڈیٹا بنا لیا ایم ون دیا ہوا ہے ٹین گرام ٹین گرام مگر ایسا ہی یونٹ میں ہمیشہ کیجی ہی چاہیے ہوتا ہے ماس کا یونٹ تو گرام کو کیجی میں کنورٹ کرنے کا سمپل فورمولہ ہے 1000 سے ڈیوائٹ کر دیا آنسر آئے 0.01 کیجی سیمیلرلی ایم 2 بھی گرام میں دیا ہوا ہے 30 گرام اس کو 1000 سے ڈیوائٹ کر کے کیجی میں کنورٹ کر دیا جس کا آنسر آئے 0.03 کیجی ڈیو ون مطلب یو ڈیووڈ کر رہا ہے انیشل ویلاؤسٹی کو مومنٹم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کولائٹ سے پہلے والی ویلاؤسٹی کو یو سے ڈیووڈ کرتے ہیں اور کولائٹ کے بعد والی ویلاؤسٹی کو وی سے ڈیووڈ کرتے ہیں اب یہاں پہ یو یو کا مطلب ہے یہ ویلاؤسٹی جو ہے انیشل ہے اور ون کا مطلب ہے کہ یہ بوڈی ون کی ویلاؤسٹی ہے یو ون گیوین ہے 100 میٹر پر سیکنڈ یو ٹو ایٹ ریس یہ نمیریکلی اس میں نہیں دیا ہوا مگر یہ ورڈنگ میں دیا ہوا ہے ایٹ ریس تھرٹی گرام بال ایٹ ریس ریس کا مطلب ہے اس کی کوئی سپیڈ نہیں تھی یہ زیرو میں تھی یو ٹو لگ دیا زیرو اگر آپ اس کے ساتھ یونٹ لگائیں یا ایسے ہی زیرو لگنے تو کوئی ایشو نہیں ہے میں نے یہاں پہ نہیں کھا وی ون ایکوالز مائنس 50 میٹر پر سیکنڈ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فرس فندی مطلب جو پہلی والی بول تھی جو موف کر رہی تھی وہ جا کے ری باؤنڈ ہوئی ری باؤنڈ کا مطلب ہے اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کر دی ری باؤنڈ ورڈ نکلے باؤنس سے مطلب ایسے ٹکرائی اور ایسے واپس آگئی پہلے اس کی ڈائریکشن کیا تھی اس طرف تھی اب ڈائریکشن کیا ہے اس طرف مطلب ڈائریکشن اس نے اپوزٹ کر دی اس کا مطلب ری باؤنڈ ہو گئی تو یہاں پہ ہم لگائیں گے مائنس مائنس کا سائن اور جو ویلیو تھی اس کی وہ تھی 15 میٹر پر سیکنڈ یہاں پہ لگ دیا 15 میٹر پر سیکنڈ اب وی ٹو جو ہے وہ ہمیں فائنڈ کرنا ہے سولوشن کی ایڈنگ ڈالی ہم نے یہ پہچان لیا پورا سمجھ لیا کہ یہ کونسا لوگ ہو رہا ہے کس کی بات ہو رہی ہے اکارڈنگ مومنٹم کے لئے ہم نے ایک لائن لگ دی اور یہاں پہ فورمولا لگ دیا مومنٹم کا M1 u1 m2 up1 m1 v1 up2 v2 ویلیو جو تھا ڈائریکشن k ویلیو 100 آئندہ مو 1 آئی ایک آئیف رہو مائنس کو آئند esqu experts ویلیو میار کے ساتھ 0.03 اور b2 ہمیں فائنٹ کرنا ہے تو اس کو as it is اتار دیا جب اس کو آپس میں ملٹیپلائے کیا آنسر آیا 1 بیش میں پلس ہے پلس as it is چھوڑ دیا 0 سے کوئی سے بھی بیلیو ملٹیپلائے ہوتی ہے تو آنسر آتا ہے 0 آگیا آنسر is equal to لگایا 0.01 مائنس 50 ملٹیپلائے مائنس 50 جب اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو یہ آنسر آئے گا پلس مائنس مائنس 0.01 ملٹیپلائے 50 تو آنسر آئے 0.5 کس کا مائنس کا پلس آگیا بیش میں اور 0.03 کو ملٹیپلائے کیا v2 سے تو یہ as it is similarly ایسے اتر گیا 0.03 اب وہی بات کوئیفیشنٹ والی جو بیلیوز ہیں وہ ہم نے الگ کر لی اور جو کوئیفیشنٹ والی بیلیو ہم نے الگ کر لی اور باقی جو کانسٹنٹ بیلیو تھیں وہ ہم نے الگ کر لی یہاں پہ 1 پلس 0 تھا 1 پلس 0 بن ہی رہا مائنس 0.5 تھا یہ ایسے آگے پلس 0.5 ہو گیا لہ 0.5 اور 0.03 ویٹو ایسے تس چھوڑ دیا 1 پلس 0.05 ہو گیا 1.5 اور یہ جو 0.03 اس کے ساتھ ملٹیپلائے میں تھا وہ ایدھر آکے ڈیوائیڈ ہو گیا ملٹیپلائے ہو گیا ملٹیپلائے کا یہ رول ہے جو چیز جو ڈیوائیڈ میں ہوتی ہے ویلیو وہ ملٹیپلائے ہو جاتی ہے ایک 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 ولس تو کے اپوزیٹ میں آ کر اور جو ملٹیپلائے میں ہوتی کہ وہ آکے نیچے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو ہم نے ایسے ہی کیا 1.5 اوپر تھا یہ ادھر آکے ڈیوائیڈ ہو گیا جب اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا تو وی ٹو کی ویلیو جو آئی وہ 50 میٹر پر سیکنڈ آئی یہ اس کا آنسر ہو گیا اور اس میں اب اس طریقے کی میں آپ کو تھوڑے سی ورڈنگ میں سمجھاؤں کہ ایک بول ہے ایک بول یہ 30 گرام کی یہ بول ہے 10 گرام کی یہ موف کرتی ہوئی آئی کتنی سپیڈ سے 100 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے موف کرتی ہوئی آئی اور اس نے اس کو کولائٹ کیا اب یہ تو آگے موف ہو گئی اور یہ والی واپس باؤنس بیک ہو گئی پہلے اس کی سپیڈ تھی 100 اب تھی مائنس 50 کیونکہ یہ ری باؤنڈ ہوئی ہے اور یہ آگے موف ہو گئی تو یہ جو آگے موف ہوئی ہے سیکنڈ بول جو آگے موف ہوئی ہے 30 گرام والی اس کی ویلوسٹی بتائے کہ کس ویلوسٹی سے آگے موف کر رہی ہوگی جب یہ اس کنڈیشن کے ساتھ کولائٹ کرے گی تو وہ اس کا انصر آگیا کہ جو سیکنڈ بولی تھی 30 گرام والی اس کی بیلیو یہ ہے کہ وہ 50 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے موف کرے گی یہاں پہ ہمارا ٹاپک ہوا ختم اگر آپ کو فیزکس کیمسٹری کے اسی طرح کی نومیریکلز کی پریپیشن کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے تو کانڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے پائدہ حاصل کر سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ